تو اب اگر میں جا کے اس اینیمیشن میں یہ جو ٹویننگ ہے اس کے اور اپشنز اگر میں جا کر چیک کروں یہ پروپرٹی میں جاؤں تو اس کے بلکل نیچے میں دیکھ رہا ہوں کہ روٹیٹ کا اس میں اپشن دیا ہوئی ہے ابھی تو یہ آٹو سیٹ ہوئی ہے یہ روٹیٹ دیکھیں ابھی اس میں کسی طرح کا روٹیشن نہیں ہے روٹیٹ کو میں سیٹ کروا دیتا ہوں کلوک وائز CW کا مطلب ہے کلوک وائز جس طرح سے آپ کی گھڑی گھوم رہی ہوتی ہے جیس ہی میں سیٹ کروا آتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایرو کی پوزیشن بدل گئی ہے اس کو میں بلکل شروع میں لے آتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ جگہ اس نے بدل لی ہے یہ ایک دفعہ روٹیشن کرتے ہوئے آئی ہے بہتر اس طرح سے آپ کے سمجھ میں آے گا کہ میں ایک نئی لیئر بنا لوں اور نئی لیئر کو میں نام دے دوں روٹیٹ اور یہاں پر لائبریلی سے جو ہے ایک نیا ایرو رکھ دوں اس جگہ پر پہلی لیئر پہ جا کے میں اس ایرو کو ہائٹ کروا دیتا ہوں تاکہ کسی طرح کی آپ کو کنفیوشن نہیں ہو یہ جو اور فریمز ایڈ ہو گئے ہیں ان کو میں شفٹ ایف فائف سے ریموو کروا دیتا ہوں اچھا اب کام ہمیں کرنا ہے روٹیشن کا تو موشن میں میں گیا اس کو روٹیٹ کیونکہ مجھے کروانا ہے اب میں روٹیٹ میں چلے آتا ہوں کلوک وائز اس کو روٹیشن دینا ہے اور ایک ون ٹائمز اس پہ لکھاوا آ رہا ہے تو روٹیشن اس کو دینی ہے اب اکر میں انٹر کروں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ روٹیشن نہیں ہوئی ہے کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی میں نے یہ کی کہ آخری فریم پہ میں نے کی فریم ایڈ نہیں کروایا جیسی میں ٹین تھ فریم پہ کی فریم ایڈ کرواں گا اور اب اپنی مووی ٹیسٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ روٹیشن اس کے اندر ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ روٹیٹ کر رہا ہے ایک دفعہ اس نے پورا چکل لگا لیا دیکھیں دس فریمز پہ یہ ایک چکل لگائے گا اسی طرح سے اگر میں اس کی روٹیشن بڑھا دوں دو کر دوں تو دیکھیں دو دفعہ یہ روٹیٹ کر رہا ہے یہ ایک دفعہ اس کی روٹیشن ہو گئی اور یہ دوسری دس پہ آ کر دس فریم پہ آ کر اس نے دوسری روٹیشن بھی کر لیا تو اس طرح سے جو ہے آپ اپنے روٹیشن بھی چینج کروا سکتے ہیں روٹیشن کا اس کے اندر ایک بہت اچھا اپشن ہے